بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین صرف مردانہ طاقت میں اضافہ ہی تمام مسائل کا حال نہیں ہے بلکہ اچھی صحیحت، تانترستی اور جسمانی کمزوری کو ختم کیے بغیر ہماری زندگی نامکمل ہے یعنی کہ اگر ہماری صحت ٹھیک ہے سارے مسئلے ٹھیک ہوں گے اور ذہنی طور پر بھی سکون ہوگا اور جسمانی طور پر بھی اور رہانی طور پر بھی آج میں آپ یہ ایک بہت ہی زبدس ایک اسانسا گریلو طریقہ بتانے جا رہا ہوں آپ نے یہ طریقہ استعمال کرنا انشاءاللہ اس طریقہ کے استعمال سے آپ کے جسم میں طاقت بھی برکرہ رہ گی جسمانی کمزوری بھی نہیں ہوگی مردانہ طاقت بھی یہ کیسے تک ختم نہیں ہوگی اور جسم کے پٹھوں کو طاقت ملے گی دماغی کمزوری ذہنی طور پر بھی انشاءاللہ آپ کو اس کو ملے گا روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی غلط کاموں سے بچیں توبہ استغفار کیا کریں پانچ وقت کی نواز پوندی کے ساتھ پڑا کریں انشاءاللہ اللہ پاک زندگی میں بھی آپ کے لئے سانی پیدا کریں گے اور آخر اپنے بھی اور اپنے آپ کو کیسے دیکھیں ایک شریک ہے یا تاکہ مہدور رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی کسی بھی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہوگی چلے تو بھی ارزہ آج کے نسخے کی جانب چلتے ہیں جہاں اپنے نسخہ بنا کر زانہ استعمال کا لے کرنا انشاءاللہ اس نسخہ کے استعمال سے آپ کے اندر طاقت بھی پیدا ہوگی اور جسمانی ایک مزوری بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اور ماضی کی بات یہ ہے کہ اس نسخہ کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے اسانی کے ساتھ جائے چیزیں آپ کو مل جائیں گی کسی بھی جگہ سے ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہیں کرنا کچھوں کے ناظرین آپ نے مغز اکھروٹ جانے کے اکھروٹ جو ہے اس کا اندرونی مغز استعمال کرنا ہے کم از کم تین اکھروٹ لے اور ان کا اندرونی مغز لے وہ آپ صبح کو ایک گلاس دودھ میں ڈال دیں یا پانی میں ڈال دیں بہتر ہے کہ دودھ میں ڈال دیں اور اس میں آپ نے تین ادر کھجور ڈال دینی ہے اس کی گھٹلیں نکال کر کھجور ڈال دیں یا چھواریں ڈال دیں اور اسی پانی میں یا دودھ میں جو آپ جی چیزیں بگو رہے ہیں اس میں آپ نے تین ادر پستہ جو ہوتا ہے ان کا مغز ڈال دینے جانے کے اندرونی مغز ڈال دیں پستہ کا یہ آپ صبح کو ڈال دیں رات کو کھانا کھانے کے ایک گھنڈا بعد یا تو اس سے نکال کر یا پانی میں بگوئے ہیں یا دودھ میں بگوئے ہیں اس کو باہی نکال کر چھتر کے چبا کر کھا لیں یا اس کو گرینڈ کھا لیں یا انکہ اس کا شیک تیار کر کے اس کو پی لیں اگر رات کو آپ نہیں پی سکتے تو رات کو جی ساری چیزیں بگو دیں صبح خالی میدہ پی لیں یعنی کہ ایک ٹائم آپ نے یہ استعمال کرنا ہے روزانہ اس کی آپ روٹین بنا لیں یہ بہت زبدس ٹونک ہے گرم تار اس کی تحصیل بن جاتی ہے اس کو آپ استعمال کرتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے اندر جو ہے بھی ہے جو کسی بھی قسم کی کمزوری ہے وہ بھی ختم ہوگی یہ منی بھی بیدا کرتا ہے جسم کو طاقت دیتا ہے دماغ کو طاقت دیتا ہے اصحاب کو طاقت دے گا روکنیات کی کم بھی ختم کرے گا جو بائیسرہ کہتے ہیں منی کی قلت ہے چاہاں دولانے ہم بستری وہ جلدی فارغ ہو جاتے ہیں نفس لیلہ پڑ جاتا ہے وہ جو ٹونکے استعمال کرتے رہا کریں انشاءاللہ ناظرین اکرام اس نسخہ کے استعمال سے آپ کے اندر خضب بھی طاقت پیدا ہوگی ٹیمہ بھی بڑھے گی نفس کا جو ڈلہ پانے بھی ختم ہوگا یہ ایسے بائیسرہ جو کہتے ہیں کہ دولانے ہم بستری انہیں لذت نہیں محسوس ہوتے یا ہم بستری کرنے کو دل نہیں کرتا ان کے بھی جسارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ جنہ بائیسرہ نے غلط کاریے کی ہیں نفس ان کا ٹیڑا ہو گیا پتلا ہو گیا جڑ سے کمزور ہے نفس کی رگیں اوپر آئی ہیں نفس کیسے تھے کہ بالکل ہی کمزور ہے پتلا ہو گیا وہ میرے ایک نسخہ ہے روگنے جوگی جوگی کریم کا وہ استعمال کر لیں اس کا جو ڈسکریپشن میں وہ لنک دے دوں گا وہاں سے آپ نسخہ نوٹ کر کے وہ استعمال کر لیں بہرونی طور پر اندرونی طور پر یہ نسخہ استعمال کر لیں انشاءاللہ ناظرین اکرام یہ آپ کے سارے مسئلہ ٹھیک ہو جائیں گے اللہ پاک کے خون سے آپ نے یقین کے ساتھ یہ نسخہ استعمال کرنا پھر اکمال دیکھے گا انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کیسے شفا دیتے ہیں صرف غلط کاموں سے بچنا ہے غلط کاریوں سے بچنا ہے توبہ استغفار کرنی ہے انشاءاللہ ناظرین پھر آپ کو اس نسخہ کا رزلٹم ملے گا اگر آپ کہتے ہیں غلط کاریوں بھی کریں ساتھ یہ نسخہ بھی استعمال کریں تو وہ فیدہ نہیں ہوگا شکریہ تو ویڈیو اگر اچھی لگتا ہے اس کو شیئر ضرور کیجئے جنبیوز نے ابھی تک ہمارا فیس بک پیج لائک نہیں کیا وہ ہمارے پیج کو لائک کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو فیادہ مل سکے اور جنبیوز نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے دواتے تاکہ آپ کو ہماری ایندن والی جو بھی اچھ اچھی معلومات جو ویڈیوز ہیں سب سے پہلے آپ کو ملیں شکریہ بھی ہز دعا میں یاد رکھی گا فی ایمان اللہ السلام علیکم